اسلام علیکم آج ہم 50 پلس ایسے ایم سی کیوز کو دیکھیں گی جو کہ موسٹلی کمپیٹیشنز کے ایکزیمز میں آتے ہیں پاکستان کی جنرل نالجز کے بارے میں تو یہ اس کا پارٹ ون ہے مزید جو ایم سی کیوز بار بار پیپرز میں آتے ہوں آپ کو ہمارے چینل پر اور بھی مل جائیں گے جن سے ریلیڈیڈ ہمیں کمپیٹیشنز کے پیپر میں تیاری کرنے ہوتی ہیں تو چلیے ہم اپنے ایم سی کیوز کو دیکھتے ہیں ون بائی ون سب سے پہلا ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے کہ what is the meaning of پاکستان پاکستان کا meaning کہہ تو اس کا انصر ہے holy land یعنی کہ پاکستان کا مطلب ہے ایک پاک زمین اس کے بعد دوسرے نمبر پر ایم سی کیوز ہے وہ ہے کہ when was the name پاکستان first used by home یعنی کہ پاکستان کا نام پہلی دفعہ کس نے اور کب استعمال کیا تو اس کا انصر ہے چودری رحمت علی نے پاکستان کا نام 28 feb 1933 کو یوز کیا تھا یعنی کہ پاکستان کی name کا founder بھی یہی تھا لیکن اس سنریو سب سے پہلے پاکستان کا نام یوز کیا تھا پہلی دفعہ تو وہ یہ date ہے نمبر ثری پر ہم سی کیوز ہمارے پاس ہے کہ what is the governmental name of پاکستان پاکستان کی گورنمنٹ کا نام کیا ہے تو اس کا نام ہے Islamic Republic of Pakistan اسلامی جمہوری پاکستان نمبر فور پہ ہے کہ وہ ڈیزائن پاکستان نیشنل فلیک ہے پاکستان کا جو جھنڈا ہے اسے کس نے ڈیزائن کیا تھا تو اس کا انصر ہے کہ امیر الدین کا دوائی نے پاکستان کا جو جھنڈا تھا اسے ڈیزائن کیا تھا نمبر فائیو پہ ہمارے پاس MCQ ہے کہ which military aliens had Pakistan as its member کون سی ایسی military aliens ہے جس کا پاکستان member ہے تو وہ ہے سیٹو س ای ای ٹی او MCQ 6 ہے ہمارے پاس کہ which is the national mayor of Pakistan پاکستان کا کومی جانور کونس ہے تو پاکستان کا کومی جانور ہے مارکور نمبر سیون پہ ہے کہ which is the national bird of Pakistan کے پاکستان کا کومی پریندہ کونس ہے تو وہ ہے چکور نمبر ایٹ پہ ہے کہ name the capital of Pakistan یعنی کے پاکستان کا capital شہر کونس ہے تو اس کا انصر ہے اسلام آباد نمبر نائن پہ ہے کہ what is the area of Pakistan کے پاکستان کا کولہریا کتنے particulate انصر ہے کہ پاکستان کا اقول لے رہی ہے 7,96,096 سکوئر کلومیٹر نمبر ٹین پر ہمارے پاس ہم سکی ہوئے کہ what is area of اسلام آباد اسلام آباد کا ٹوٹل ایرہ کتنا ہے تو اس کا انصر ہے 906 کلومیٹر یعنی کہ 906 کلومیٹر اس کا ٹوٹل ایرہ ہے نمبر ٹیلیون پر ہمارے پاس ہم سکی ہوئے کہ name the highest place peak of پاکستان کے پاکستان جو سب سے highest place ہے peak ہے وہ کونسی ہے تو اس کا انصر ہے gate to mountain نمبر ٹویل پر ہمارے پاس ہم سکی ہوئے کہ name the lowest place in پاکستان کے پاکستان جو سب سے down سب سے lowest place ہے وہ کونسی ہے تو اس کا انصر ہے کراچی کراچی سب سے lowest place ہے پاکستان کی نمبر ٹھرٹین پر ہمارے پاس ہے کہ how is پاکستان's film industry نون کے پاکستان کی جو industry ہے films کی وہ کس نام سے جانے جاتی ہے تو اس کا انصر ہے لولی ووڈ یعنی کہ جو پاکستان کی film industry ہے وہ لولی ووڈ کے نام سے جانے جاتی ہے نمبر ٹھرٹین پر ہمارے پاس ہے which is the longest and biggest river of پاکستان کے پاکستان کا سب سے لمبا اور سب سے بڑا ریور کونس ہے تو اس کا انصر ہے river of sindh کے دریائے sindh پاکستان کا سب سے لمبا ریور ہے جس کی جو جس کی لمبائی ہے two thousand eight ninety six kilometer too long نمبر ٹھرٹین پر ہمارے پاس ہے which are the popular rivers of پاکستان کے پاکستان کی جو popular rivers ہیں وہ کون کونس ہے تو اس کا انصر ہے جہلم راوی ستلیج and river of چناب نمبر ٹھرٹین پر ہمارے پاس ہے which are the popular rivers of پاکستان کی جو پاکستان اس کے popular river کونس ہے تو اس کانسر ہے river of ہنگل بولن زہوب اور river of پیشن نمبر ٹھرٹین پر ہمارے پاس ہے which are the popular rivers اور کے پیگے ایک ہائیبر پکتون خواہ کے جو popular rivers ان کے نام کی ہے وہ کون کونس ہے تو اس کانسر ہے river of سواد کابل گنہار گومل اور ریور آف پنجگر نمبر ایٹین پہ ہمارے پاس ہے which is the national language of پاکستان کہ پاکستان کے قومی زبان کون سے تو اس کا انصر ہے اردو نمبر نائنٹین پہ ہے according to population which is the largest city of پاکستان یعنی کہ population کے لحاظ سے پاکستان کی سب سے بڑی جو سیٹی ہے وہ کونسی ہے تو اس کا انصر ہے کراچی نمبر ٹونٹی پہ ہمارے پاس ہے according to the population which is the smallest city of پاکستان کہ population کے لحاظ سے سب سے چھوٹی سیٹی کونسی ہے پاکستان کی تو اس کا انصر ہے زیارت اور نمبر نائنٹین پہ ہمارے پاس ویمسی کی ہوئے وہ ہے how many languages are spoken in پاکستان کہ پاکستان میں کتنے زبانیں بولی جاتی ہیں تو اس کا انصر ہے 32 languages کہ پاکستان میں 32 languages بولی جاتی ہیں 22 پہ ہمارے پاس ہے which are the well known languages of پاکستان کہ پاکستان کی جو سب سے مشہور زبانیں بولی جانے والی وہ کون کونسی ہیں تو اس کا انصر ہے کہ اردو پنجابی پشتو سندھی بلوچی سرائی کی بریو اور کشمیری نمبر 23 پہ ہمارے پاس ہے کہ when did پاکستان become a member of the united nations کہ پاکستان کب united nations کا member بنا تھا تو اس کا انصر ہے کہ 13 ڈیسمبر 1947 کو پاکستان جو تھا وہ united nations کا member بنا تھا نمبر 24 پہ which is the oldest library of پاکستان کہ پاکستان کی جو سب سے oldest library ہے سب سے پرانی library ہے پہلی library ہے وہ کون سی ہے تو اس کا انصر ہے کہ پنجاب public library 1882 لاہور میں جو کہ ہے اور 1882 کو وہ construct ہوئے تھی نمبر 25 پہ مار پاس ہے کہ where is the biggest huge factor in پاکستان کہ پاکستان میں جو سب سے بڑی جوتے بنانے والی factor وہ کہاں پہ واقع ہے تو اس کا انصر ہے لاہور کتنے interesting MCQs ہیں یہ جو کہ آپ کو ایک دفعہ سننے سے یاد ہو جائیں گے اور یہ most coming MCQs ہیں جو کمپیٹیشن کی ویپر میں آتے ہیں پاکستان کی جنرل knowledge کے about اب ہم market 26 پہ دیکھتے ہیں کہ which park is the biggest and first park of پاکستان where it is situated کہ پاکستان جو سب سے بڑا اور سب سے پہلا پارک ہے وہ کہاں واقع ہے تو اس کا انصر ہے کہ یوب نیشنل پارک سب سے بڑا پارک پاکستان کا راول پینڈی میں واقع ہے جس کا 930 HKMH number 27 پہ پہ پاس پہ پاکستان کلر فل مووی آف پاکستان جو پاکستان کی پہلی کلر فل مووی تھی اس کا انصر ہے سنگمول پہلی کلر فل مووی پاکستان پہ پاکستان پہ پاکستان پاکستان کی پہلی پنجابی فلم کون سے تھی اس کا انصر پھرل جو 3 اگست 1949 کو لگی تھی پاکستان پہلی پنجابی مووی تھی پاکستان پاکستان پہلی 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 مووی پہلی تھی پہلی زبان میں تھی اور 29 پہ 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 کمیشن اسلام پہ پاکستان کا کمیشن کا کون تھا تو اس کا انصر ہے کہ جنرل یایا کھان جو تھا وہ اس کی چیئر من کا کمیشن تھا اور 1960 میں جو اسلام آباد تھا پاکستان کا کیپٹل بنا تھا یہاں ہمیں ایک ایم سیکیوز میں دو تو انصر مل گئے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کہ نمبر 30 پہ پاس ہے کہ نشانے پاکستان کا سب سے بڑا اگلینٹری آوارڈ ہے انشانے ایدر وہ کب سٹارٹ ہوا تھا تو اس کا انصر انشانے ایدر جو ہے وہ سکسٹین مارس 1957 کو سٹارٹ ہوا تھا نمبر 31 پہ پاکستانی پریزیڈنٹ پرس 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 پاکستان کو آٹ فریڈم ایڈ ٹائم ہاو مینی یونیورس ور ان پاکستان یعنی جب پاکستان ازاد ہوا تھا تو اس ٹائم پاکستان میں ٹوٹل کتنی یونیورس موجود تھے تو اس کا آنصر ہے دو یعنی کہ جب پاکستان ازاد ہوا ٹوٹل دو یونیورس تھی پاکستان میں کہ جو اردو ہے اس میں کتنے الفابیٹ ہیں اور اس کا میننگ کیا یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے تو جو اردو ہے وہ ترکیش زبان سے نکلیا اس کا مطلب ہے لشکر اور گروپ کورپ سے یعنی جس ورڈ سے نکلیا ہے ترکیش کے اس کا مطلب ہے وہ لشکر بھی ہے گروپ بھی ہے اور کورپ سے ہے اور اس کے 37 الفابیٹ ہیں ٹوٹل یاد رکھیں کہ اردو لینگڑیٹ میں ٹوٹل 37 الفابیٹ ہیں نمبر 35 پہ کی نیم سم پاپولر اردو نیوز پیپر آف پاکستان یعنی پاکستان کی پاپولر اردو نیوز پیپر ہیں کون کون سے ہیں اس کا آنسر ہے ڈیلی جنگ ڈیلی ایکس پیپر ڈیلی دانیا ڈیلی کبری ڈیلی مشرق یہ ایسے پاپولر نیوز پیپر ہیں جو پاکستان میں اردو میں ہے نمبر 36 پہ نیم سم پاپولر انگلیش نیوز پیپر آف پاکستان کے پاکستان 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 کے پاکستان پاکستان نمبر 38 پہ ہے کہ which was the first English newspaper of Pakistan کے پاکستان میں جو سب سے پہلا انگلیش لینگویج میں نیوز پیپر تھا وہ کون تھا تو اس کا انصر ہے لاہور کرونیکل یعنی کہ لاہور کرونیکل پہلا انگلیش نیوز پیپر تھا پاکستان کا نمبر 39 پہ ہے کہ where is Ayyub Stadium in Pakistan کے Ayyub Stadium پاکستان میں کہاں موجود ہے تو اس کا انصر ہے کوئٹا پاکستان یہ پاکستان کے پروینس کوئٹا میں باقی ہے نمبر 40 پہ ہے which college and university is oldest institution of پاکستان کے کونسی college اور university پاکستان کی سب سے پرانا ادار ہے نمبر 40 پہ ہے کہ what is written on the governmental stamp of پاکستان یعنی کہ پاکستان کا جو written governmental stamp ہے وہ کونس ہے تو اس کا انصر ہے ایمن faith, اتحاد, unity, ناظم, discipline نمبر 42 پہ ہے how many nشان حیدر were given in پاک انڈیا 1965 war پاک انڈیا war میں نشان حیدر کتنے ملے تھے تو only one nشان حیدر جو تھا یہ ملا تھا اس کا جو انصر ہے نمبر 43 پہ مرپاس ہے where are the glass factories in Pakistan جو پاکستان میں glass factories وہ کہاں کہاں موجود ہے تو اس کا انصر ہے جیلم, حسن آباد, لاہور, حیدر آباد نمبر 44 پہ in which province of Pakistan a lot of languages are spoken کہ پاکستان کا ایسا کون سا صوبہ ہے جس میں سب سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں تو اس کا انصر ہے بلوچستان بلوچستان پاکستان کا ایسا صوبہ ہے جس میں سب سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں نمبر 45 پہ which city is called the Rome of Pakistan کسی کون سی سیٹی ہے پاکستان کی جسے Rome of Pakistan کہایا تھا تو اس کا انصر ہے کراچی نمبر 46 پہ which city is the heart of Pakistan کسی کون سیٹی ہے پاکستان کا دل کہا جاتا ہے تو اس کا انصر ہے نمبر 47 پہ what was the major event of 1971 کہ جو 1971 کا major event تھا وہ کون سا تھا تو اس کا انصر ہے بنگلہ دیش بروک آوے فروم پاکستان کہ پاکستان جب بنگلہ دیش 1971 میں الگ ہو گیا تھا انہیں ٹوٹ گیا تھا نمبر 48 پہ آئے کے when مشرف overseer the government of نوار شیف what designation did it take یعنی کہ جب مشرف نے نوار شیف کی حکومت کو برباد کیا تو اس نے کون سا عوردہ جو تھا وہ سنبھالا تھا تو اس کا انصر ہے چیف ایگزیکٹیب کا یعنی کہ جب اس نے نوار شیف کی حکومت کو برباد کیا تو اس نے چیف ایگزیکٹیب کا جو عوردہ تھا اسے سپالا اسے حاصل کیا نمبر 49 پہ آئے کے in which year did Pakistan win the cricket ورڈ کپ کہ کونسے year میں جو پاکستان تھا اس نے cricket ورڈ کپ جیتا تھا تو اس کا انصر نمبر 50 پہ آئے کے when did Pakistan win Olympic gold medal in hockey for the first time کہ جو پاکستان ہے اس نے ہاکی میں gold medal کب جیتا تھا پہلی بار تو اس کا انصر یعنی کہ 1960 میں پاکستان نے پہلا Olympic gold medal جیتا تھا ہاکی میں 51 پہ آئے کے which party was in power in north west foreign tier province at the time of independence لیکن north west frontier جو پروvinç تھی اس میں independence کے time پہ کونسی جو پاٹی تھی وہ پاور میں تھی تو اس کا آنسر ہے congress تو نمبر 52 پہ ہے کہ where was جنرل پرویز مشرف بون کے جو پرویز مشرف تا جنرل تھا وہ کہاں بون تھا کہاں پیدا ہوا تو اس کا ان دلی پہ کہ where is the tomb of مغل امپیریر جہانگیر کہ جو مغل امپیریر جہانگیر تھا اس کی جو قبر ہے وہ کہاں واقع ہے تو اس کانسر ہے لاہور کہ یہ لاہور میں واقع ہے نمبر 54 پہ کہ جو زیاو حق پریزیڈنٹ تھا اسے کس نے سکسیڈ کیا تھا تو اس کانسر ہے غلام نمبر 55 پہ کہ when did پاکستان become ای پبلک یعنی کہ جو پاکستان ہے وہ کب ایک جمہور بنا تھا تو اس کا انسر ہے 23 مارس 1956 اس کے بعد ہے 56 پہ how many times did squash پلیئر جان شیر خان ون ورڈ اوپن کہ کتنی دفعہ جو جان شیر خان پلیئر تھا اس نمبر 57 پہ جو کومی پھول ہے جس مین یعنی کی چمبیلی نمبر 58 پہ پاکستانی پرائم مینیسٹر ریسیوڈ انڈین پرائم مینیسٹر اٹل بیہاری وجہ پہ ون ہی آرائیوڈ بائی بس ٹو لاہور کہ کس پرائم مینیسٹر نے انڈیا کا جو پرائم مینیسٹر تھا اس کا استقبال کیا تھا تو یہ ایم سی کیوز امید ہے آپ کو ساتھ ہی یاد ہو چکی ہوں گے اور ایسے بہت سے ایم سی کیوز کی ریپیٹ پہ آتے رہتے ہیں کمپیٹیشن کے ایگزیمز میں وہ آپ کو اس چینل پہ مل جائیں گے پلی لسٹ میں تو جائی اور انہیں ضرور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کمینٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے پھر ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ